موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پیام امن میں آپ کو خوش آمدین ناظرین عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور خاص طور پر پاکستانی معاشرے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اسلام کا نظام عدل وقت کی اہم ضرورت نظر آتا ہے آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ابو بکر صدیق صاحب کو پروفیسر صاحب آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عدل و انصاف کے حوالے سے ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت میں کیا حرانمائی ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عزیز صاحب آپ نے بڑے اہمی موضوع پر آج یہ گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی اس حوالے سے میں یہ گزارشات کروں گا کہ آپ اگر اسلام کی ابتدائی جو تاریخ ہے اس کو اگر دیکھ لیں تو اسلام کی ابتداء ہو رہی ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام حق کی طرف بلانے کے لیے جب بھیجا جا رہا ہے تو اس معاشرے کے اندر جو آپ پیغام لے کے جا رہے ہیں وہ ہے ہی عدل اور انصاف پر مبنی پیغام اور وہ کیا تھا وہ پیغام یہ تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ کے نزدیک اگر فضیلت کا کوئی میار ہے تو وہ تقویٰ کا میار ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ کردار لے کر آئے گا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند اور عزت والا وحی ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا وہ معاشرہ ایسا تھا جہاں پر عدل کی کوئی کیفیت نہیں تھی وہاں پر عدل اور انصاف کے میار یہ تھے کہ سردار ہے تو سردار کو انصاف ملے گا کالا جو تھا غلام جو تھا وہ پس رہا تھا اس معاشرے کے اندر عورت اس معاشرے میں پس رہی تھی ہر طبقہ اس معاشرے میں کسی نہ کسی انداز میں ظلم کا شکار ہو رہا تھا اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے اسی پسے ہوئے طبقے کو عدل اور انصاف فرام کرنے کے لیے اور وہ طبقہ جو اس معاشرے کی کو اپنے جکڑے ہوئے تھا اس طبقے کو بھی کہتے ہیں نا کہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو اور جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو کہا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کی جائے کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کے اندر یہ شعور دیا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کالا ہے تو اس وجہ سے تم جو بھی اس کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے رکھو تو توڑے رکھو ایسا نہیں ہوگا مطلب ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی اس کی مدد کرنا ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی بیست کے مقصد بہت ساری جگہوں پر بیان فرمائے وہاں پر ایک مقصد آپ نے قرآن مجید کی آیت جو صورت شورا کے اندر فرمایا آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان آ کر عدل قائم کروں میں تمہیں آ کر انصاف دوں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست کا مقصد تھا اس میں یہ بنیادی کردار تھا عدل کا انصاف کا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور اس معاشرے میں کہ جہاں بچیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں جہاں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا جہاں پر انسانوں کی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے جہاں پر پسا ہوا طبقہ مزید پس رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے آ کر اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کیا اور پھر قرآن مجید کی آپ اگر آیات کو بھی دیکھ لیں تو قرآن مجید کی آیات جا بجا عدل اور انصاف کے قائم کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آیات کا نزول کی ہے مثال کے طور پر صورت نیسا میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو پھر عدل کے ساتھ فیصلے کرو تم یہ نہیں ہے کہ تمہارا دل کر جائے چلا جائے اور دوسرے طبقے کے ساتھ تم نائنصافی کرو بیٹھو یہ بھی نہیں ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اشارت فرمایا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُ کہ ممکن ہے تم انسان ہو تمہارے قبیلے کے کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ تمہاری قوم کے کسی دوسری قوم کے ساتھ کوئی منافرت ہو سکتی ہے کوئی جگڑا ہو سکتا ہے مخالفت اور دشمنی ہو سکتی ہے اور کسی جگہ ایسا ہو کہ تم عدارت کے منصف بن کے بیٹھ جاؤ جج ہو اور کیس تمہارے سامنے آ جائے اور تم دیکھو کہ تمہارا مخالف جو ہے فریق آج اس کا کیس سامنے لگا ہے اور تم انصاف کا بھول جاؤ اور اس کے خلاف تم فیصلے دے دو تو قرآن مجید کی آیت نے واضح طرح پر روک دیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر کہ تم انصاف کا دامانی ہاتھ سے چھوڑ دو اور پھر اس کے خلاف فیصلہ کر دو مطلب جو منصف فیصل کو غیر جاری بتا ہونے سے یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اگر تم نے عزت عزمتوں اور ان چیزوں کے تم خواہاں ہو تو پھر تمہیں عدل کو اپنانا ہوگا اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور آیت میں حضور نبی الرحم صلی اللہ علیہ وسلم اشاہد با کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگر لوگ کے درمیان فیصلے کرنا ہے تو پھر عدل کے ساتھ فیصلے کیجئے آپ کو مشہور ایک نظر آتا ہے کہ بھئی وہی بات کہ بھئی اگر اپنے آ جائیں تو فیصلے نرم ہو جائیں اور اگر کوئی دوسرے آ جائیں تو فیصلے سخت سے سخت کر دیے جائیں تو حضور نبی الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا فیصلہ آیا کہ جب ایک آدمی نے ایک عورت کا بڑے کسی قبیرے کی عورت تھی اور بڑے خاندان کی عورت تھی اور اس پر کوئی الزام لگا تھا تو حضور حضرت اسامہ بن زید جو کہ حضور نبی الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا تعلق زیادہ تھا لہٰذا وہ ایک سفارش لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے کچھ اگر شفقت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ بڑے غضبناک ہو گئے آپ نے فرمایا تم سے پہلی قوم میں اسی لیے برباد ہوئی تھی کہ جب کوئی معاملہ آتا تھا اور پیسے ہوئے طبقے کے خلاف آتا تھا تو اللہ کی حدود کو نافذ کرتے تھے اور سخت سے سخت انصاف فیصلے کرتے تھے لیکن اگر کوئی بڑا آدمی پھنس جاتا تھا تو پھر وہ اس کے لیے اپنے فیصلوں کو بدل دیا کرتے تھے تو اس لیے وہاں پر آپ نے فرمایا اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ بھی کٹے جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن معاشروں میں بڑوں کے لیے الگ قانون اور الگ عدل کا نظام ہے اور چھوٹے طبقے کے لیے الگ قانون اور الگ عدل کا نظام ہے وہ پھر جو معاشرہ ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اچھا پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں صرف اپنے بھی نہیں رہ رہے ہیں آپ کے معاشرے میں غیر قومیں بھی ہیں غیر مذاہب بھی ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہوگا وہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے بارے میں ایک قانون دے دیا آپ نے آپ نے فرمایا کہ جہاں علاقوں کا انفتح کریں گے ان علاقوں کے لوگ ہمیں جزیہ دیں گے تو اب ان کے حقوق ہمارے حقوق کی طرح ہیں ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں ان کی جانیں ہمارے جانوں کی طرح ہیں مسلم حکمران پر لازم ہے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے مطلب جو اقلیتیں جزیہ دیں گی ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان کو ملزم بنا کے پیش کیا گیا کہ اس نے ایک زمی کا قتل کیا ہے تو حضرت علی المرتضی نے کیساس کا حکم دیا کہ بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا زمی حیران ہو گئے کہ اپنوں کے خلاف حصلے دیتے ہیں یہ تو پھر وہاں پر حضرت وہاں پر اسے آپس میں کوئی ہوا تو زمی نے اپنا حق کی ساس کا ختم کر دیا اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں حضرت علی نے اس کو بلا کے پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ انصاف کی بنیاد پر کیا ہے ممکن ہے تم ڈر گئے ہو انہوں نے تمہیں ڈرائیا ہو انہوں نے تمہیں دھمکایا ہو لیکن سن لو یہ تمہارا حق ہے تمہارے مال ہمارے مالوں کی طرح ہیں تمہارا خون ہمارے خون کی طرح ہے احترام ہے لہٰذا اس لیے میں اس کے حکم کو نفاظ کر کے رہوں گا تو یہ ہے وہ اسلام کے اندر نظام عدل جو صرف اپنوں کو نہیں ملتا ایک بات یہاں پر بڑی اہم ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے جو منصف ہے جو سالس ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کی مکمکہ کر لیں مکمکہ کر لیں ٹھیک ہے اور بات میرے تک نہ آئے اگر آئے گی تو میں انصاف کروں گا یہاں پر حضرت علی نے جو حکم دیا اور جو اس کے ساتھ کلیر کیا کہ اگر ان کی طرف سے دباؤ ہے تو بتا دو اور اگر ہے یا نہیں یا دونوں صورتوں میں اس کا عدل کا نفاظ ہوگا عدل کا نفاظ ہوگا اس لیے کہ اسلام کے اندر میں نے جیسے رب کو پہلے بتایا اسلام میں عدل انصاف کے اہمیت بہت زیادہ ہے یہ بھی تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا آپ اگر معاشرے میں ظلم کو پھیلنے کی اجازت دے دیں گے تو پھر آپ کا معاشرہ ڈگ بھگا جائے گا پھر لوگوں کا اعتماد جب آپ کی عدلیہ پر سے اٹھ جائے گا تو پھر لوگ جب گلیوں میں ایک دوسرے کی فیصلے خود کرنے لگ جائیں گے تو پھر فتنہ فساد کی جو ایک آگ ہے وہ پھر پورے معاشرے کو اپنے لپٹ میں لے لے گی اور وہ صرف معاشرے میں صرف نچلے طبقے کو بھی نہیں لے کے لے گی بلکہ وہ حکمرانوں کے گھروں تک بھی پہنچ جائے گی وہ آگ اس لئے کہا گیا ہے حضرت علی المتضان نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر کہیں انہوں نے دباؤ یا پریشر یہ قائم نہ کیا ہو ہم تمہارے لئے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت علی المتضان نے فرمایا نہیں اسی طرح حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ جب فلسطین فتح ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم صلح کے ساتھ ہم جنگ نہیں کرتے صلح کے ساتھ اپنے امیر المومنین کو بلو جب آپ کو بلائے گیا اور عدل کا تقاضی یہ تھا کہ بھی جو علاقے مسلمان غیر مسلموں کے فتح کرتے تو ان کی جو پرانی عبادت گاہیں ہیں وہ قائم رکھی جائیں گے ان کو نہیں توڑا جائے گا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اس فلسطین کے وزٹ کے دوران ایک چرچ کا وزٹ کر رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں نے نماز پڑھنی ہے تو وہاں کے جو راہ پادری تھا اس نے کہا کہ آپ یہ چرچ میں نماز پڑھنے آپ نے فرمایا نہیں آپ نے نماز بہر ادا کی کسی نے پوچھا حضور کیا مسلمانوں کی نماز ہم عیسائیوں کے عبادت خانوم میں نہیں ہوتی چرچ میں آپ نے فرمایا اگر پڑھ لیتا تو ہو جاتی آپ نے فرمایا پھر کیوں نہیں پڑھی آپ نے بنیادی جو وجہ دی وہ بنیاد تھی عدل کی آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ آج میں یہاں سجدہ دے دوں میری آنے والی بعد میں قوم نسلیں جو ہیں وہ یہ کہہ دیں چونکہ یہاں پر عمر نے سجدہ دیا تھا لہذا اسے توڑ کر یہاں مسجد بناو اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری عبادت کو توڑ کر دور اندیشی کا انہوں نے فیصلہ ایک بنیادی طور پر یہ ایک فیصلہ تھا جو آپ دور اندیشی تھی اور بنیادی طور پر پسے منظر میں جو آپ کے ذہن میں تھا وہ کیا تھا وہ عدل تھا تاکہ عدل جو ہے وہ ختم نہ ہو چونکہ ان کی عبادت گہوں کو جب حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی عبادت گہوں کو امان نہ دینے والے ہیں تو اس لئے حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو تعلیمات تھیں وہ بات وہی ہے یہ صرف زبانی دعوے نہیں تھے زبانی جمع خرچ نہیں تھی بلکہ دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھایا اور پہلا خلیفہ دوسرا خلیفہ تیسرا خلیفہ چوتھا خلیفہ لگاتار ایک ایسا معاشرہ اور خلافت راشدہ قائم کر کے دکھائی جہاں پر وہ فرمودہ جو قرآن مجید میں دیئے گئے جو اللہ کے نبی نے ان کو دیئے تھے انہوں نے بقاعدہ امپلیمنٹ کر کے دکھائے اور دنیا کو دکھا دیا کہ یہ نظام اگر تم چلانا چاہوگے تو پھر ایسا مبارک معاشرہ بھی تمہارے سامنے آئے گا اس پر عمل درامت ہوا پروفیسر اب یہ بتائیں ہمارے معاشرے میں بظاہر ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسے مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود ہی جو ہے احتساب کرنا شروع ہو گیا سڑکوں پر گلیوں میں محلوں میں اور کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ کل میں ایک وڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ ہے سفید داڑی ہے سفید بال ہیں اس کو چند نوجوان جو ہیں وہ ڈنوں کے ساتھ مار رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کا معاملہ کیا تھا کیا ایسے وہ خود ہی احتساب کر سکتے ہیں کہ ایسے خود ہی لوگ اپنی سزائیں دے سکتے ہیں دیکھیں اس کا تعلق ہے انسانی رویوں سے بات پھر وہیں آ جاتی ہے یہ رویے معاشرے میں پیدا کیوں اور کب ہوتے ہیں یہ رویے اس معاشرے میں کیوں نہیں تھے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت راشدہ میں تھے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ واقعات وہاں پر ہمیں کیوں نہیں ملتے بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس وقت عدالتیں اپنا کام کر رہی تھی نظام عدل قائم تھا لوگوں کو پتا تھا ہم عدالت کا دروازے پہ دستک دیں گے ہمیں انصاف مل جائے گا خواہ کسی بڑے کے پاس خلاف ہی کیوں نہ جائیں مثال کرتے ہو پر حضرت عمر کے زمانے میں ہر سال حج کو عمر کا کام یہ تھا آپ کا حکم ہوتا تھا حج کے موقع پر سہن کعبہ میں سارے گورنر وہاں پر موجود ہوتے تھے آپ اعلان کرتے تھے ہاں بھی کسی علاقے کو کسی فلان شخص کو کسی گورنر کے خلاف شکایت ہو تو کھڑا ہو جائے لوگ اٹھ کے شکایتیں کرتے تھے اور آپ ان کی شکایتیں سنتے انصاف دیتے تھے ایک شخص کھڑا ہو گیا مصر کے گورنر کے خلاف اس نے کہا حضور میری شکایت ہے کیا کہا کہ آپ کے جو گورنر مصر کا ہے اس نے میرے بیٹے کے جسم پر کوڑے مارے ہیں جب بیٹے کو بلائے گیا تو اس نے بتایا اس نے کہا میں سویا ہوا تھا گورنر کا بیٹا گزرا گورنر کے بیٹے کا میرا میں گزرا گورنر سویا ہوا تھا بیٹا اور میرے بیٹے کا پاؤں گورنر کے بیٹے کی چادر پہ آ گیا اور اس کی چادر میلی ہو گئی بس اسی بنیاد پر اس بیٹے اس گورنر کے بیٹے نے اٹھ کر میرے بیٹے کو جو وہ کوڑوں کی صدا دے دی کہ بھی تمہارا پاؤں میری چادر پہ آیا کیوں ہے جب حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا تو اب اس سے بے ہو گئے آپ نے گورنر کو بلایا اور اس کے بیٹے کو بلایا لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اور اس غریب کو بھی بلایا اور اس کے ہاتھ میں حضرت عمر نے اپنا چابک دیا آپ نے ہماری یہ لو اور اس کے بیٹے کے جسم پہ مارو جب اس غلام نے انصاف کا یہ عالم دیکھا تو وہ وہیں پہ رونے لگ گیا اس نے کہا حضور میں آپ سے معافی جاتا ہوں بس آپ کا یہ انصاف دے کر میرے دل کو سکون نصیب ہو گیا آپ نے فرمایا پھر انہوں گورنر کو اس گورنر سے کیا کہا آپ نے فرمایا جن کو ان کی ماں نے ازاد جنا تھا تم نے کب سے ان کو غلام برنے شروع کر دیا تو یہ یہ انتہائی امدہ مسائلہ اب یہ اگر آپ کی عدلیہ سے عوام کا یہ جو اعتماد ہے اٹھ جائے تو پھر گلیوں کوچوں محلوں کے اندر نہ عمر دیکھی جائے گی نہ ہی عدب اور احترام دیکھا جائے گا لوگ اپنے فیصلے پر خود ہی کریں گے قتل کے بدلے قتل خود ہی کریں وہ کہتے ہیں نا کہ وکیل صاحب آپ عدالت میں اتنے سال میں ہمارے یہ معاملہ کروا رہے تھے تھانے دار تو قیر پچاس ہزار کی بات کر رہا تھا میں پچاس ہزار میں یہ کام کروا دیتا ہوں آپ تو دس سال تک نہیں کروا سکے فوجی مقدمات کے بارے میں ہماری عدالتوں میں بہت ہی حالات خراب ہیں یعنی ایک کیس کا فیصلہ ہوتے ہوتے تیس سال گزر گئے تیس سال بعد بندہ عورت تھی وہ عورت معصوم ڈکلیئر ہوئی ہے لیکن تیس سال تک وہ جیل کی سزاؤں میں پڑی رہی وہ جب نکلی ہے تو وہ بڑی ہو چکی تھی ایک آدمی بیس سال قید کی سزا بھگت کے آیا اور بیس سال بعد جب عدالت میں اس کا فیصلہ ہوا تو وہ بے گناہ کرا لیا گیا بتائیں اس عورت کے زندگی کے تیس سال کون واپس لائے گا اس مرد وہ جو بے گناہ اس نے بیس سال عدالتوں میں گزارے ہیں وہ کوئی اس وجہ سے آپ کی عدالتوں سے چونکہ لوگوں کے اعتماد اٹھتے جا رہے ہیں لوگ پھر اپنے فیصلے یوں ہی گلی محلوم میں کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کا امن واپس لینا ہے تو ہمیں پھر اسی نظام عدل کی طرف جانا پڑے گا جو ہمارے خالق نے ہمیں دیا ہے اور وہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن مجید اور اس اپنی سنت اور خلق فراشدین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں واپس چاہیے ہیں پروفیس صاحب آپ کو بہت شکریہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین جیسا کہ پروفیس صاحب نے کہا کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں انتشار کو ختم کرنے کے لیے اور استحکام کو پیدا کرنے کے لیے استحکام کو بحل کرنے کے لیے اسلامی نظام میں عدل جو ہے اس کو لاغو کیا جائے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ